لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت ڈوٹ کوم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیں گے ممتاز علم اکرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکن عليه ونعوذ باللہ من شعور انفتنا ومن سیئیات عمالنا من یادی اللہ فلا مضیلنه ومن یظنیه فلا هاتی علام ونشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريک لا ونشهد ان سیدنا وعولانا محمد عبده ورسول اما بعد فقد قال اللہ تبارت و تعالى في السلام المجید والقرقان العمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یاور مساجد اللہ من آمل باللہ والیوم الاخر وقام الصلاة وآف الزکاة ولم يخشئ اللہ فاتا اولئك ان يكونوا من المتدین وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا يشرب الشارق حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق الشارق حين يشرب وهو مؤمن صدق ضروره العظيم وصدق صلوه النقي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وَالْحَمْدُ لِلَّا مِعَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مطبع دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی على محمد من نبی الامی وعلى آلی وصحبه وسلم بزرگان محترم عمد کے نوجوانوں اور عزید بر کے واسطے سے سننے والی میری تیاری مائے مخترم آبینیں اور تیاری بچیاں سیدنا حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام اللہ صبارت و تعالی کے خلیل چھے دوست تھے حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام سے اللہ صبارت و تعالی نے چار امتحار لیے ان کی زندگی میں وہ چار بڑے بڑے انتحانوں سے گزرے ہیں حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام سے اور حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام سے جو انتحان دیئے اس کی پوری تفصیل بہت کے ڈیٹیلز کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے مفسرین کرام نے اسے بیان کیا ہے میں اس ساری تفصیل میں نہیں جاتا پڑے مصور واسعاتیں البتہ وہ چار انتحان جو حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام نے دیئے ان میں پہلا انتحان تھا کہ حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام کو آگ میں جات دیا گیا لیکن اللہ تبارت و تعالی نے نمروز کی اس آگ کو باغ بنا دیا اور حضرت عبرانی مانے کی صلات و سلام کامیاب ہوئے لیکن حضرت عبرانی مانے صلات و سلام کو آگ میں جاتا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ ہی کو پکارا غیر اللہ کو نہیں پکارا اور اس طرح یہ پہلے انتحان میں کامیاب ہو گئے دوسرا انتحان آیا حضرت عبرانی مانے صلات و سلام کو فرمایا گیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے بچے کو چھوڑ کر اس وادی کی طرف چلے جاؤ حضرت عبرانی مانے صلات و سلام بیوی بچوں کو لے کر چلے ایک ایسی جدہ بھی آئے پانی نہیں تھا اور آکے ان کو جانا پڑا بیوی بچے تنوا ہے یہ بھی ایک بڑا اس کے ہاتھ تھا اس میں بھی حضرت عبرانی مانے صلات و سلام کامیاب ہو گئے دوسرا انتحان آیا حضرت عبرانی مانے صلات و سلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے اپنے لگتے زگر کی گردن پر چھوڑی رکھ دو حضرت عبرانی مانے صلات و سلام نے یہ انتحان بھی دیا اور اللہ کی فضل سے اس انتحان میں بھی کامیاب ہو گئے کہ بیٹے کو زبا کرنے تیار ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انتحان میں کامیاب کیا اور اس ضمے کو بیج دیا اور ضدی جتن ضمے کو زبا کر دیا گیا تو حضرت عبرانی مانے صلات و سلام اللہ نے فرمایا مرے خلیل میرے لئے میرا گھر بنا دو قابس اللہ کی تعمیر کر دو حضرت عبرانی مانے صلات نے اس تعمیری کار کو بھی شروع کیا اور اللہ کا گھر بھی سیار کر دیا بیٹے نے مدد کی عبرانی مانے صلات نے تعمیر کی چورتے انتحان میں کامیاب ہو گئے چار انتحان لیے چاروں میں کامیاب ہو گئے اللہ خوش ہو رہے اور اللہ کی طرف سے پرمایا گیا اے میرے خنیل تم میرے چاروں انتہار میں کامیاب ہو گئے اب تمہیں انام ملے گا بھائی چاروں کے چاروں سبجیک میں ایسٹار دیکھر آیا تو کتنے قبل کی بات ہے اور اُس کو یہی کہیں گے اُس کے فیرنس کہ جو دیزر چکے تفرائنس بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرمایا میرے خنیل چار انتہار چاروں میں تم کامیاب ہو گئے تمہیں انام ملے گا اے ابراہیم اے میرے نبی بتاؤ تمہیں انام میں کیا جائے تم انام مانگو تم جو انام مانگو کے ہم دے دیں گے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو سمال کیا گیا مانگو مجھ سے انام جو انام مانگو کے وہ دیا جائے گا حضرت عبرائیم علیہ السلام و السلام بلاخر نبی تھے بہت سہین بہت اقلبت بہت سشیار اس میں عظیم انسان دے کہ اللہ نے نبوت دے دی انام بھی مانگا تو زبرزد انام مانگا حضرت عبرائیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر آج تو مجھے انام دے رہا ہے تو میں دنیا کی کوئی دولت نہیں مانتا ہو اے اللہ آج میں تُس سے یہ انام مانتا ہو کہ مجھے وہ دے دے جو تیرے پاتھ ایک ہے ایک کے سوا دوسرا نہیں ہے اے اللہ وہ انام دے دے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے ایک کے سوا دوسرا نہیں ہے وہ انام سجھے چاہیے کتنی اقل مندی تھی حضرت عبرائیم علیہ السلام و السلام کی کہ مانگو کو اتنا بڑا انام مانگا یہ اقل مندی ہے اقل کو اقل اسی لئے کہتے ہیں ارہی دکھنری کے اعتباس ہے اقل کا میننگ آتا ہے باندھنا اسے بنا پر اکال اس اوٹنی کو کہا جاتا ہے جو ادھر خزانے میں باندھتی ہو تو اس کی ناکھ میں رسی لانتا اور اس کو باندھ دیا جائے تو اقل کے مانے باندھنا یہ جو آدمی اقل مند ہوتا ہے اس کی اقل اس کو صحیح چیز پر باندھ دیتی ہے اور ادھر خزانے میں باندھ دیتی اسے بنا پر اسے اقل مند کہا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت با سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو آخرت میں بڑے بڑے گھٹے ملیں گے بڑا پکار دلے گا اونچہ رتبہ دلے گا تو کس بنیاد پر ملے گا دیت کیا ہوگا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے رتبے اور مقام دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہر شخص کو اس کی اقل کے مطابق درجہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی اقل مند کے مطابق اللہ کے یہاں مقام دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درجہ رتبہ مقام کیا یہ عمل کی وجہ سے بھی ملے گا اقل کی وجہ سے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عائشہ ہر آدمی اتنائی عمل کرے گا جتنی اتنے اقل ہوگی اگر اقل زیادہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرے گا اور اگر وہ اقل مند نہیں ہے وہ ادھر خودر بھٹا ہوا ہے تو وہ عمل کم کرے گا یا نہیں کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا تو عقل کے مطابق انسان عمد کرتا ہے لہٰذا ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق مقام دیا جائے گا تو عقل مندی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان سوچے سمجھے پھر سی سر لے اور ایسا کام کرے جو کام اس کے لئے مفید اور مناسب ہو اور عقل وہ پسندیدہ ہے جس کو عقل مارچ کہا جاتا ہے دو ٹائپ کی عقل ہے میں دونوں عقل سمجھا دوں ایک ہے عقل مارچ اور ایک ہے عقل مارچ عقل مارچ کا مطلب ہے کہ ان کال کے پاس وہ مطلب ہو کہ جس عقل کی بنیاد پر وہ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ آخرت میں مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے بڑا مقراب مل جائے اللہ کے یہاں رضا مندی کا فیصلہ ہو جائے میرے نام اعمال میں سواب لکھا جائے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کے لئے عمل کرتا ہے سب جو کہ اس کے بعد عقل مارچ ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے لیکن اللہ معاف کرے آج ہم کس عقل کو یوز کر رہے ہیں وہ ہماری عقل مارچ ہے اور عقل مارچ کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے دین کا کام کرتا ہے اور دین کے کام سے دنیا کو سوپ کرنے کی کچھ ہی کرتا ہے اس کو عقل مارچ کہا جاتا ہے کہ کام تو دین کا کرتا ہے لیکن مقصد دنیا تکی ہوئی ہے کہ دین کے سر یہ بھی دنیا کماؤ اور اپنا کام بن جائے اور میں اس کے اگزاپ پر دو کہ دکھو اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ بھئی روزانہ ایک ایمان والے کی شاہیے ہونی چاہیے ہیں کہ رمضان میں نہیں دیلی پورا سال ایک ایمان والا روزانہ گرانچ شریف کے ایک پارے کی تلاہت کرے ہمارا بھائی کہہ دے گا ارے ایک پارہ پڑھنے کا سائم کس کے پاس ہے میرے پاس चائم نہیں ہے ہمارے بھائی کو کہا جائے ہماری بہن کو کہا جائے رات کو سونے سے پہلے کچھ پڑھ کر سویا کرو سورے بھل کی تلاہت کر لو سورے بھل کی تلاہت کر لو سورہ سورہ کی تلاہت کر لو سہے بھل پڑھ کر سو جاؤ جواب ملے گا ارے دن بر سے اتنے شب جاتے ہیں اتنا سائم کا نکال لگے ہم یہ کہیں تمہیں صبح کی تسبیح پڑھنی ہے چاند کی تسبیح پڑھنی ہے صبح چاند تسبیح کی بابت بھی کرو ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا ہمیں یہ کہا جائے تحجد میں اللہ کے لئے اٹھ جاؤ تحجد دو شہر رکھات اللہ کے لئے پڑھ لو ہم تحجد میں بھی اٹھ نہیں سکتے ہم کہتے ہیں مصروف ہے مجدول ہے نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا عذر ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو بہت مجرب حضیفہ بتاتا ہو اپنے زندگی میں کسی رات کو اٹھ کر دیارہ سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ دینا اللہ تمہارے خزانے کو پڑھ دے گا اللہ تمہیں خوب دولت دے گا اللہ بہت ملا مال کر دے گا لائف میں اس تائم ضرور سائی کر لے گا کہ چلو تھوڑی میند کر لیتا ہو میرے روزی میں برکت ہو جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے گر میں تو جین بودھ پرید کا اثر معلوم ہوتا ہے تمہیں روزانہ سورج جن پڑھ لی ہے روزانہ یہ سورج پڑھ لی ہے جہاں پتا چلا اس دن سے پاپر پراہ پر پر پڑھ کر بھوگے گا کہ کہ یہ رات کو مجھے اپنے چارپائی سے اٹھا کر نہ لے جائے وہ اس کے فکر میں اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے اوپر بلک نہ چکھو گیا ہے آج کے بعد مجھے روزانہ یہ صورت پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی وہ اسے دن سے شروع کر دے گا کہ کہیں میری جان خطرے میں نہ پڑھ جائے تو اس وقت بابت بھی ہو جائے گی اسے یہ کہا جائے تو ڈرائیونگ کیس میں پاپ ہوگا چاہتا ہے صبح میں سو مجھے پڑھ صبح میں سو مجھے پڑھ شام کو سو مجھے پڑھ اور ایک ایک مہینے پہنے سے شروع کر دے گا کہ پہلی کیس میں نکل داؤں اسے یہ کہا جائے سو مجھے پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی رات کو تحجد میں اٹھنا بارہ رکھات پڑھ لی اتنی تحجی پڑھ لی وہ پوری رات چاہ کر نکال دے گا کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے کہ سنوی پڑھوں گا تحجد پڑھوں گا وزیفہ پڑھوں گا صورت پڑھوں گا میرا کام بن جائے گا یہ ہے اکلِ مان کہ دین کو اشتیار کرتا ہے دنیا کو بنانے کے لیے یہ اکلِ مان ہے ضرور پڑھیں اللہ نے ان میں بہت برکتے رکھی ہے لیکن کبھی تو ہماری چاہ دیتی ہو کہ صرف یہ ارادہ ہو میرا رب راضی ہو جائے میرا پرورتگار اس پر سوچ ہو جائے میرے رب کی مہت نامل ہو جائے اس لیے میں یہ وزیفہ پڑھ لوں میں تحجد پڑھ لوں ایسے آدمی کو اکل منت کہا جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام بڑھے اکل منت تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ جب تُو انام دینے پر ہی آیا ہے تو تیرے خزانے میں سے بہت ہی زیدے جو ایک ہے ایک کے سیواں گتری نہیں ہے اللہ نے پوچھا عبراہیم کیا چاہیے تمہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے تیرا آخری نبی جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنایت کر دیں اللہ میری تمنہ ہے کہ یہ آخری نبی میری اولاد میں سے ہو میری اولاد میں سے پیدا ہو جائے ہوں میری اولاد میں سے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام کھاپس اللہ کے پاس کھڑے رہ کر دعا کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام فرما دے اللہ آخری نبی بیٹھ دے مجھ میں سے بیٹھ دے میری اولاد میں سے بیٹھ دے اللہ نے فرمایا جاؤ اناب جاؤ ابرائیم ہم نے تمہیں یہ اناب دے دیا ہمارا بھی باتہ ہے میرا آخری نبی آئے گا وہ تمہاری اولاد میں سے آئے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس میں نبی آئے وہ بنو اسرائیل میں سے آئے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور بنو اسماعیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے تو عبراہیم علیہ وسلم نے اس تیارے تیارے نبی کو مانگ لیا کہ اللہ اگر اناب ہی دیتا ہے اس نبی کو میری اولاد میں پیدا کرتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے دنیا میں آ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور اصلاح براہ ربا اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ نبی نے کم چاہا اللہ کی جانت اگر آئے اللہ ہمارت و تعالیٰ نے لوگوں کے مطالبے پر بڑے بڑے موجی صاحب کو ظاہر کر دیا بڑی 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 بابوں کو ظاہر کر دیا قرآن دے دیا موجی سے دے دیا اور ایسا مزاج حضور کو دیا کہ دیکھنے والا حضور کا چہرہ دیکھتا اور زبان سے کہہ دیتا یہ چہرہ کسے چھوٹھے کا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو جانت اس زمانے میں مشرقین مکہ کی یہ حالت تھی کہ جس کی دیکھو کی پوجا کرتے تین سو ساٹھ گھتو تابہ میں رکھے ہوئے تھے اب جو بڑے بڑے سردان تھے ان کے خدا بھی اپنے پلدنا اور پرائیویٹ تھے اور اس کا اپنا ایک پرائیویٹ گوڑ ہوتا تھا پچھلل خدا ہوتا تھا جس کو اپنے گھر میں سمبھال کر رکھتا ابو جہل نے بھی ایک خدا بنا رکھا تھا ایک مردی ایک بودھ تھا جس کو ابو جہل نے بہت ایسپنسیو تھا بہت سمبھال کر اپنے پاس رکھتا اسی کی پوجا کرتا اسی کو چھومتا چاہتا اسی کو اپنا خدا قمچتا اسی کے سامنے ملنہ پہ بانتا ایک دن ابو جہل کو حجب سجی رات کے وقت اپنے اس پرائیوٹ گوڑ کے پاس جو پرسنل خدا تھا اس کے پاس گیا وہ اور جاتا کہتا ہے ابو جہل کہ اے میرے معبول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی گلی میں تمہیں گالیاں دے رہا ہے تمہیں برا بلاہ دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ سارے معبول جھوٹے ہیں ایک اللہ سچا ہے اسی کی عبادت نہ کرو انہوں کو توڑ دالو یہ سب کے سب جھوٹے ہیں یہ دور جانا تمہیں برا بلا کہتا ہے تجھے بھی برا بلا کہتا ہے میں سمجھتا ہو تو بہت سمر والا ہے اتنا محمد میرے صلاح نلکاتا ہے اس کے موجود بھی تو نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا کبھی اس کا مقاملہ نہیں کیا لیکن اے میرے معبول میں یہ شاکہ ہو کہ کل میں صبح میں تجھے محمد کے پاس دے کر جاؤ تجھے میری عبادتوں کا واسطہ کہ کل تجھے بولنا ہوگا اور تو بولے گا اور محمد کو اس کا جواب دے گا تو بتائے گا کہ محمد جھوٹا ہے ہم سچے ہیں اور تجھے محمد کے سامنے اپنے زبان کھلنی ہوگی سوچو انسان جب گمراہی میں آ جاتا ہے تو وہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ یہ مکتی اور کھلے کے بنے ہوئے بچ سے میں باتیں کرنا ہو اور اس سے میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ وہ جواب دے یہ ہے کہ جب دلوں پر بہت پڑ جاتی ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ پڑا لکھا ہے لیکن وہ اتنا پیسوات ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کے سامنے بھی سکتا کر دیتا ہے یہی حاند نبو جہل کی تھی کہ اس بھوٹ کو سمجھاتا ہے تجھے تجھے جواب دینا پڑے گا کل میں مجھے محمد کے پاس دے کر جاؤں گا رات بھر سویا نہیں اس کا نام دیتا رہا اسے چھونتا رہا اسے بتاتا رہا یہاں تکے صبح کا وقت ہو گیا بہت خوبصور امید کے ساتھ روایت میں ہے بہت خوبصور امید کے ساتھ ابو جہل نے اپنا وہ بھٹ لیا اور اپنے بھٹ کو لے کر سیدھا جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اپنے بھٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے یہ جملے تھے اے محمد تم ہمارے ان بھٹوں کو ہمارے ان محمدوں کو بہت برا بھلا کہتے ہو بہت ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو آج میرا بھٹ آیا ہے آج وہ تمہیں جواب دے گا آج تمہاری جتنی باتیں ہیں حرائض کا جواب دے گا اور یہ پروف کر دے گا تم جھوٹے ہو تم جانوگر ہو تم غلط ہو اور اس کے بعد میں اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے کہ سلام محمد اب میرا یہ بھٹ بولنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے لگے فرمایا ابو جہل کہیں یہ بھٹ بھی بولتا ہے کہیں یہ پتھر کی بنی ہوئی مرتی بھی بولے گی اس نے کہا کہ ہاں کو نئی بولتا ہے لیکن آج کو لے گا مجھے یقین ہے میں پوری رات اس کو منع کر آیا ہو اور اس کے بعد میں اس نے بھٹ کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھ میرے بابول آج میری عصد کا سوال ہے آج محمد تاہلے ہے اس نے زندگی پر تمہیں برا بلا کہا آج موکہ ہے تو بول دے کچھ تو اپنی زبان سے بول دے آج تو بول دے تاکہ اس کا بومن دو جائے وہ پلیڈ کر رہا ہے ریکوٹ کر رہا ہے اپنے بھٹ کو وہ تو پتھر کی مرتی تھی وہ پٹی کا بنا ہوا بھٹ تھا وہ بلکل خاموش ہے اب وہ جہر پھر کہتا ہے کہ دیکھ ایک مطلبہ بول دے ارے میرے باب بول دے ایک بار بول دے ایک بار اپنی زبان کھول دے اور جواب دیتے اور روایت میں آتا ہے اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اللہ کبھی کبھی ایسی چیزوں کو جائر کر دیتے ہیں جو اس کاٹ کے تصور میں نہیں آتے جب ابو جہل پیڑ کرتا رہا بولتا رہا اچانک وہ بھٹ حرکت کرنے لگا جیسے اس نے حرکت کی اور اندر سے کن گناہت کچھ آواز آنے لگی ابو جہل خوش ہو گیا کہا کہ دیکھا محمد میں نے کہا تھا میرا یہ بھٹ بولے گا یہ بولے گا آج یہ بولنے کے لئے تیارے آج تجھے یہ سواب دے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹے ہو تم غلط ہو بہت خوشی کے ساتھ ابو جہل ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے ہاں بول بول اپنی زمان سے بول حدیث پاک میں ہے روایت میں آتا ہے اللہ نے اس بھٹ کو قور پر گویائی دیتی اور اس بھٹ نے بولنا سلو کیا وہ بھٹ کہتا ہے اچھدو اللہ انادہ اللہ وچھدو اللہ محمد الرسول اللہ اس بھٹ میں یہ چھولا تھا حضور دیکھ کر حیرات ابو جہل دیکھ کر حیرات لوگ کھڑے دیکھ کر پڑے دانس ابو جہل تو بڑی اس کی اچھی سیچوئیسن تھی اور اس کے بعد اسے غصہ آیا غصے میں جانے لگا ناک میتے پیر میتے کہی کے زندگی میں کبھی بھی نہیں بولا اور بولا تو یہ بولا غصے میں آیا اس بھٹ کی تانگوں کو پکڑ کر اسے سمیس پر پتک دیا کہ جہل کجھے میں نے ریجیکٹ کر دیا اور اس طرح ابو جہل نے پتک دیا اور اس نے یہ جمعہ کہا کہ بار محمد میرا جادو تو کتنا بڑا جادوگر ہے کہ تو نے میرے اس خدا کو بھی کرنس کر دیا ناوزو دللہ سمنا ناوزو دللہ یہ اللہ کی قدرت ہے وہ خدا جب جانتا ہے تو لبی کے ہاتھ میں کنکریہ ہے وہ کنکریہ بولتی ہے جانور آتے ہیں جانور بات کرتے ہیں سرس بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ابو جہل کا یہ بھٹ بھی بولا اور سارے لوگوں نے سنا یہ مقام اللہ نے ہمارے آقا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا آئیے اسی عظیم ذات اسی عظیم نبی کا ایک فرمان آپ کو سناتا چلو جو خصوصی طور پر میں اپنی آج کی اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا ان کی زمان مبارک سے یہ چولہ دکھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا جب آپ سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان کو اے لوگوں قیامت کے پہلے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں جماعت بنا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے اللہ کے رسول اللہ وسلم فرماتے لوگ مسجد میں جماعت بنا کر بیٹھیں گے دنیا کی باتیں کریں گے دنیا ان کی محبت دنیا کی محبت ان کے دل میں ہوگی اور پھر اتاکہ رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں اگر تم ایسی جماعت کو دیکھو جو مسجد میں دیکھ کر دنیا کی باتیں کرتی ہے تم ان کے پاس مت جانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تو ان سے بہت تعلق نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے کہ ایک زمان آئے گا لوگ مسجد میں دیکھتا دنیا کی باتیں کریں گے شور شغف کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی ریلیکسن نہیں کوئی لینا دینا نہیں ان کی نماز ان کا ذکر ان کی تذویر ان کا مسجد میں آنا اللہ کا بارت و تعالیٰ کو ان سے کوئی ریلیکسن نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں دوسری روایت جناب مدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں بیٹھیں گے شور کریں گے دنیا کی باتیں کریں گے جو لوگ مسجد میں شور کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کی لیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آدھ Ads لگری کو جلا کر ختم کر دیتی ہے ہم مسجد میں تو آتے ہیں لیکیاں کمانیں مسجد میں آتے ہیں لیکیاں حافظ کرنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا مسجد میں سوروں قدر کرنے والا وہ نیکیاں نہیں کمکتا ہے اس کی نیکیاں تو جڑا دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے جیسے آج لکنی کو ختم کرتی ہے اس طرح اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اس لی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں شور کرتے ہیں ایک طرف نماز کر رہی ہے ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک طرف لوگ سنت رکھا کر رہے ہیں ایک طرف کوئی تلابت کر رہا ہے ایک طرف اللہ کے نام پر اور اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی دو آجلی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بات سید کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں شور اور حرامہ کرتے ہیں اللہ اپنے ایک پرشنے کو بیٹھتا ہے اور وہ پرشتہ آ کر کہتا ہے پس پس یا ولی اللہ اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا تو خدا کے گھر میں ہے تو خاموش ہو جا تیار سے کہتا ہے پس پس یا ولی اللہ اے اللہ کے دوست اے اللہ کے برین تو خاموش ہو جا مسجد میں باتیں مت کر مسجد میں شور مت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بات نہیں جب پھر بھی وہ باتیں کرتا ہے ایک بار منا کروے پر بھی وہ اپنی باپ کو کنڈیلیو رکھتا ہے فرشتہ پھر آتا ہے اور آجر کہتا ہے اُس کت یا فغیظ اللہ اے اللہ کے سوچان کو خاموش ہو جا اب تک تو دوست تھا لیکن اب بھی نہیں مانا اب بھی باپے کرتا رہا اب بھی مسجد کی بہترامی کرتا رہا اللہ کی طرف سے کہا گیا اُس کت یا فغیظ اللہ اے اللہ کے سوچمن اے اللہ کے انیمی تو خاموش ہو جا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکل کا انگول کر دیا گیا گردین ایمانہ اب بھی بات چیز کرتا ہے اب بھی اپنی کلام میں ہے اب بھی شور اور حلعہ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم فرما سے ہے یہ فریقہ کھوٹا ہی مانتا ہے اور آجر کہتا ہے اُس کت لعظت اللہ ہی آلہی کا اے خاموش ہو جا کہ اوپر خدا کی لعظت اترے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے لعظت اللہ کی آلہی کا تُو میرے سر کی بہترابی کرتا ہے تُو میرے سر میں حفاظت کرتا ہے خدا کی لعظت تیرے اوپر اترے یہ جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک کتاب حدیث کی دقائف الاخبار اُس کے تھٹی ایک پیچ پر یہ حدیث موجود ہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور میدانِ مشتر میں حاضری ہوگی اُس وقت اللہ کی طرف سے زمین پر ایک جانور نکلے گا جو سکورپین کی سنری سے ہوگا پچھوں کی طرف تنک مارنے والا جانور ہوگا لیکن بہت زیوج ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس کا سن آسمان پر ہوگا اُس کی دن زمین پر ہوگی اتنا پڑا یہ جانور ہوگا جو قیامت کے دن نکلے گا اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس جانور کو حریص کہا جاتا ہے حریص اُس جانور کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میدانِ مشتر میں دھومے گا اور دور دور سے اعلان کرے گا اَعْنَ مَنْ بَارَدَ الرَّحْمَانَ اَعْنَ مَنْ حَالَ مَرْرَّحْمَانَ کہا ہے وہ لوگ جو اللہ سے مقابلہ کرتے تھے کہا ہے وہ لوگ جو اللہ سے لڑائی کرتے تھے وہ اعلان کرے گا اَعْنَ مَنْ بَارَدَ الرَّحْمَانَ اَعْنَ مَنْ حَالَ رَّحْمَانَ اللہ پر لڑنے والے اللہ پر لڑنے والے کہا ہے وہ لوگ یہ اعلان کرتا جائے گا حضرتِ جبرین علیہ السلام اس کے پاس آئیں گے پوچھیں گے کیا چاہیے تمہیں کس کے بارے میں اعلان کر رہے ہوں کونے وہ جو اللہ سے لڑتے تھے مقابلہ کرتے تھے یہ حریص جانور حضرتِ جبرین علیہ السلام کو کہے گا ایسے پانچ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا میں مقابلہ کرتے تھے آج مجھے اللہ نے بیجا ہے میرا کامیں ان کو پکڑنا ان کو پکڑ کر جمع کرنا اور اس کے بعد پھر اعلان کرے گا کہ پہلا پر جس کو میں پکڑوں گا وہ ہے کہا ہے وہ جو نمازوں کو چھوڑتا تھا نماز کو چھوڑنے والا کہا ہے حدیث پانچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دے نمازیوں کو پکڑے گا جن چن کر پکڑے گا جتنے سے نمازی ہے سب کو وہ پکڑتا جائے گا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مقابلہ کرتے تھے اس لیے کہ نماز تو ہوت عبادت ہے حدیث پانچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے اور کافر کے درمیان میں فرض کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے کہ ایمان والا نماز پڑتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی آنے مجمعین میں جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیابت کے میدان میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے حضرت آدم علیہ وسلم سے دے کر خیابت تک کتنے لوگ آئیں گے سب کو میدانِ میسر میں جمع کیا جائے گا پورا خیابت کا میدان بڑا ہوا ہوگا اتنی پبلک میں اتنے لوگوں میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پیچھا لیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بھائی اگر کوئی چراغہ ہو اور وہاں پر ایک ہی کلر کے بہت سارے گوڑے ہو کوئی ایسی لینڈ ہے جہاں پر بہت سارے خوصیز ہیں سب کا کلر سیم ہے اور ان گوڑوں میں ایک گوڑا ایتا ہو جس کی گردن بھی سفیر جس کے پیر بھی سفیر جس کا شہرہ بھی سفیر تو اتنے سارے گوڑوں میں کیا اس سے اس کو معلوم کرنا یا اس کے بارے میں ایڈنٹیفائی کر لینا کیا مشکل ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مجمعین میں فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول وہ تو بہت ایزلی مل جائے گا جب کے کلر سیم اور ایک تا کلر ڈیفرنس اور تفیر کلر کیا وہ گوڑا فورا پتا کر جائے گا کہ یہی وہ گوڑا ہے اس طرح کو الگ کر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صاحبہ یہی حالت میرے امتی ہوگی ہوگی کہ میرے امتیوں پر ایک علامت ایسی ہوگی کہ میں فورا پتا کر لوں گا فورا میں ایڈنٹیفائی کر لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کی پہجاد کیا ہے آپ کے امتی کی آرامت کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے امتی ہے جو میری امت میں ہے وہ لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اور وضو میں اللہ نے یہ تاتھی رکھی ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے کل اللہ تبارک و سالہ اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو اس کے پیروں کو ایسا چوتگار بنا دے گا جیسے چوتگی راست کا چاند ہوتا ہے ان کے چہروں سے روٹ ٹبکے گا ہاتھ سے روٹ ٹبکے گا چہروں سے روٹ ٹبکے گا میں دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے اور ایک امتیوں کو اپنے ہاتھ سے آپ ایک خفر بلا ہوتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز بہت بڑی دولت ہے دیکھو چھنی بھی عبادت ہے سب کو شبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اے اللہ کے نبی ذکات پتے چلو اعلان کر دو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پر گو گیا اعلان کر دو حد پر گو گیا اعلان کر دو لیکن جب نماز کا موقع آیا تو اللہ نے کمنی والے کو اپنے پاس بھولایا اور وہاں پر گفت کے طور پر انہیں نماز دنایت کر دی تو ایسی مبارک اور دیانی عبادت یہ نماز ہے جو ہمیں دی گئی ہے حدیث پاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے اور جان کچھ کر چھوڑتا ہے تر اس کا حصر امیع بن خلق کے ساتھ سیرون کے ساتھ خامر کے ساتھ خارون کے ساتھ پوچھو ہمارے چھوٹے بچوں کو وہ بھی جو گنیادی تعلیم حاصل کرتے وہ بھی کہیں گے سیرون نے کفر کیا تھا جانب میں جائے گا امیع بن خلق کا پھر مرا وہ جانب میں جائے گا کارون نے کفر کیا وہ جانب میں جائے گا خامر کا پھر کا وہ جانب میں جائے گا بچے بچے کی زبان پر ہے یہ کافر تھے یہ جانب میں جائیں گے اُسر ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصر ان لوگوں کا ہوا ہے نماز کے چھوڑنے والے کا بھی وہی حصر ہوگا اب ہم بیترا کریں یہاں ہم نماز کو چھوڑتے ہیں ہمارا حصر ان کافروں کے ساتھ تو ہمارا چکانا کیا ہوگا ہمارا چکانا جانب کے سوا کیا ہو سکتا ہے پھر بھی ایمان والا اللہ پہ جنب کی توقعوں میں کرے نمازوں کو بھی چھوڑے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو میں کہہ رہا تھا وہ ہریش نافتہ جانور احلاق کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے تھے اور جتنے دے نمازی ہوگے انہیں چن چن کر پکڑے گا پورے میدانِ مصر میں جتنے دے نمازی ہے یہ جانور انہیں پکڑے گا پھر احلاق کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے تھے زکاة کو روک کر رکھتے تھے اور اللہ سے مقابلہ کرتے تھے ان لوگوں کو بھی یہ پکڑے گا وہ لوگ چن کو اللہ نے مال دیا پھر بھی زکاة نہیں نکالتے ہیں یا نکالتے ہیں تو ایسے ہی ہیلے کرتے ہیں کہ میری زکاة بچ جائے مجھے یہ دینا نہ پڑے مخلوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اللہ کے ساتھ میں ہیلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شادہ کی چلتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو زکاة کو روکا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ہوا کیا یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شخص کا انتقال ہوا نماز جنازہ پڑی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی آپ کے ساتھ میں دوسرے صحابہ تب کے ساتھ قبرستان کی طرف چلے کہ چلو جا کر انہیں دفن کر دیتے ہیں جنازہ حضرت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو دو چاہ نو جوان قبر کھوڑنا شروع کرو چنانچہ قبر کھوڑنا شروع کیا جب قبر کھوڑ رہے تھے اور قبر کھوڑ دی اب وہ جنازے کو رکھنے جا رہے تھے کہ نظر پڑی کی قبر میں بہت بڑا خواہ ہے بہت بڑا سنیک ہے فوراں سب بھی تھی آگئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے اس میں کو تاہ ہے اس قبر کو بن کر دو دوسری قبر کھوڑ دو لہو جوان پھر آگے پڑے پھر انہوں نے قبر کھوڑی قبر کھوڑی گئی جنازے کو اٹھایا لکھنے جا رہے ہیں ابھی لکھنے والے تھے دیکھا کہ قبر میں صرف بہت بڑا خواہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے زمین کے اس حصے میں بہت سارے ساتھ ہیں چلو قبر ساتھ کے اُس کا عربت چلو ان کو وہاں قبر کر دیتے ہیں دوسری سائے پر گئے وہاں پر قبر کھوڑی قبر کھوڑنے کے بعد جب جنازے پھنے کر ضریف گئے وہاں پر بھی بہت بڑا ساتھ نظر آیا یہ لوگ پھر پیچھے ہتے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے اس قبرستان کی زمین میں بہت سارے ساتھ ہیں چلو انہیں دوسرے دریف میں قبرستان میں دے جاتے ہیں وہاں سے اس لاز کو اس سناسے کو دوسرے قبرستان میں دے جایا گیا وہاں پر قبر کو کھوڑا گیا قبر کو کھوڑتے ہیں چلازہ سکھنے جاتے ہیں پھر وہ بڑا ساف نظر آتا ہے روایتوں میں لکھا ہے آج قبروں کو کھوڑا گیا لیکن جس قبر میں رکھنے گئے وہاں پر ساپ نظر آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے جیسا ہے اب ان کو قبر میں ڈال دو ان لوگوں کا جو جناسے میں شریف ہے ان کا خیان ہے دردے ہوئے خوابتے ہوئے ہم نے اس جناسے کو قبر دے رکھا ابھی ہم نے اس جناسے کو لاز کو قبر میں رکھا ہے وہ ساپ اچھلتا ہے اور پورے لاز کے بدن کو لپید لیتا ہے ہم نے گبرا گئے ہم نے مکنی ڈالی اور جلدی جلدی اللہ سے معافی جاتے ہوئے واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عباس علی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے گھر پر آ کر ہم نے تحقیق شروع کی آخر سیاہت تک ہونا تھا جو یہ سر کیا کرتا تھا ہمیں پتا چلا کہ بہت مالنا تھا لیکن زکاہ دینے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا تو حریج جانور کہے گا آئینہ من مدہ الزکاہ کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں زکاہ تو لوگتے تھے اس کے بعد میں جتنے زکاہ نہ دینے والے یا زکاہ میں ہیلے کرنے والے یا خلق طریقے سے زکاہ کو جما کرنے والے ایسے سواب لوگوں کو پکرے گا یہ جانور ان لوگوں کو جما کرے گا حضیث پاس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا اعلان کرے گا آئینہ من شریب الخمرہ کہاں ہیں وہ لوگ جو شراب پیتے تھے نشا کرتے تھے جنہوں نے نشا کیا انہوں نے انہوں نے مقابلہ کیا وہ اللہ کے دشمت اور باقی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے نشا کیا ہے جو شراب پیتے ہیں جو نشا کیا دیئے جو رچ کے لکھتے تھے وہ انکوہن و رچ کے سہارے نشا لے کر اللہ کی نام فرمانی کرتے ہیں یہ حریج جانور ان لوگوں کو بکا لے گا حدیث پاک میں سناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں شراب کا ایک گھوٹ پی لیا یا کوئی نشے والی چیز کو کھا دیا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور دوسری روایت میں مفسری نے قرآن پر بیانت کیا کہ ایک شرابی نشا لے والا اور انکوہن و رچ کا ایڈیٹر جو نشے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کل اللہ تمارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کے نیچلے کپکے میں ڈالا جائے گا اوپر بھی جہنمی ہوگے اسے نیچے ڈالا جائے گا اوپر والوں کو سزا بھی جائے گی سزا کی وجہ سے ان کی بودی سے بھرد نکلے گا بس نکلے گا خون نکلے گا پیپ نکلے گا وہ خون اپسی اوپر سے نیچے کپے گا وہ لوگ جو سراب پیتے تھے جو نشہ دیتے تھے انہیں مجبور کیا جائے گا اور ان جہنمیوں کا خون اور پیر ان کے موں میں سکایا جائے گا وہ سر لائیں گے روئیں گے ان کے موں میں بہت سکی ڈالا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے دنیا میں میں نے تمہیں بنا کیا تھا یہ بہتیز مارکی نہ تم نے دیا جو انجھے پتر نہیں تھا تم دنیا میں پیتے رہے آج میں وہ کمیت بلاؤں گا جو تمہیں پسند نہیں ہے اللہ ہمارے نو جوانوں کی پازت فرما ہے تو یہ حریف جانور تیسرے ان لوگوں کو پکارے گا سارے شرابیوں کو نشے والوں کو جمع کرے گا چوتھا اعلان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھا اعلان کرے گا اینہ من اکل ربا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اندرس کھاتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے تھے سود کھایا کرتے تھے سود دیا کرتے تھے سودی معاملات دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والوں کو اور اندرس کے کام کرنے والوں کو ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا یہ اعلان خداوتی ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے فَإِلَّا مُتَفَادُوا کریم کا بیان ہے خدا کی طرف سے اعلان جن نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جن ان لوگوں کے لئے جو سودی معاملات کرتے ہیں اللہ ہم سب کی فاضح فرما ہے دوسری آیت نے فرمایا گیا فَإِلَّا مُتَفَادُوا وَمَنَعَادَا فَإِلَّا مُتَفَادُوا وَمْفَادُوا کہ جو لوگ خودی معاملات کرتے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رکھا جائے گا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے پورے قرآن کریم میں سب سے خطرنا کوئی کرانے والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے اس لئے کہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ سودھ کھانے والے سودھ لینے والے سودھ دینے والے سودھی معاملات کرنے والے ان لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا یہ تضا کو اللہ نے کافر کے لئے رکھی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ سودھی کاروبار کرنے والے وہ سیم سزا ہم سیہاں حادی دور وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا تو وہ پھریش جانور سکا تھا ہے اے نامل اکل ارمہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سودھ کھایا کرتے تھے جب یہ میراج کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پھریشتے لے کر گئے میرا گزر ہوا خون کا دریہ تھا دریہ پورا خون کا تھا ایک آدمی خون کے دریہ میں تیردار تھا وہ بھار نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کلانے پر آتا ہے اسے وہ پرشتہ بھار سے چھوٹا پتھر مارتا ہے اس کا سب پھٹ جاتا ہے وہ خون کے دریہ میں گر جاتا ہے اللہ اس کے سر کو پھر پہی کرتا ہے وہ پھر نہیں کرنا چاہتا ہے پھر پتھر مارا جاتا ہے میں نے پھوچا اس پرشتوں سے یہ کون ہے جو خون کے دریہ میں بڑا ہے مجھے کہا گیا یہ خون کے دریہ میں تیرنے والا دنیا کا زودھ کھانے والا تھا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا تو بان چل رہی تھی اللہ کے نبی آلی صلی اللہ و صلی اللہ کی اس روایت کے جو صاحب زقائق الاغبار میں نکل کی یہ یہ حریف جانور بھکا لے گا اینہ من اکل اور ربا کہ کہا ہے وہ لوگ جو سودھ کھاتے تھے سارے سودھ کھاروں کو پکڑ لے گا اب آخری اور پانچوہ علاق حریف جانور کہے گا اینہ من یتحدد تو بھی حدیث ناسب المتاجد کہا ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے کہا ہے وہ لوگ جو مسجد میں ہنلاما کرتے تھے دنیا کی باتیں کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے جسم میں بیٹھ کر دنیا پر کے لوگوں کی اور دنیا کی باتیں شور صحابہ اور حنیابہ اور مسجد کی بے اثرانی کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ یہ وہ جنور بکھا رہے گا اور میرے بھائیوں اللہ حافظ کرے جب ہماری آدھر ہماری مسجدوں میں یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں ادھر حضرت کی باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسجد میں شور حنیابہ کرتے ہیں یہ حاضر اتنی خراب ہے کہ آنکھوں سے دیکھا لوگوں سے سنا کہ یہ آدھر تو یہاں پر پر جاتی ہے کل جب حج میں لیے جاتے ہیں عمرات میں لیے جاتے ہیں کعبت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی چی طرح باتیں کرتے ہیں کعبت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ معاف کرے ہمارا بھائی پر فائٹنگ کرنا ہے ہمارا بھائی چھوٹی باتیں کرنا ہے ہمارا بھائی خونیا کی باتیں کرنا ہے یہاں پر جو غلط آدھر پڑی ہے تو خدا کے گھر کا بھی پاس سے انہیں نیاز لیتا مصید نبی میں جا کر جہاں اللہ کے نبی سوئے ہیں جہاں پر اس سے رہو پر نامل کر رہے ہیں وہاں پر بھی جا کر مصید نبی کے کونے میں بیٹھ کر ہم لوگ سنیا کی باتیں کرتے ہیں وہاں پر بھی گیپت دل بائٹنگ گوزتیں اور نظامے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں ہمیں اللہ کے گھر کا بھی پاس نیاز رہی نبی کے روزے کا بھی پاس نیاز رہی جب یہ عادت غلط پر جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہم جنے نہیں رہتے ہیں حضرت عمد رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے نماز کا وقت تھا حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ فرماسے میں پہلی سف میں تھا اب مسجد نبی کی زمین اس وقت کچھی تھی وہ کارپے ایک فرض کچھ نہیں تھا کچھی زمین تھے فرماسے میں پہلی سف میں گیتا تھا اللہ حضی بن قصیب رحمت اللہ نے سجید کو نکل دیا ہے فرماسے میں اگلی سف میں بیٹا ہوا تھا کسی نے چھوٹی سی کنکری مجھے ماری جو میرے سر میں پیچھے آ کر لگی چھوٹی سی کنکری تھی کسی نے مجھے ماری اور میرے سر میں پیچھے لگی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنوë تھے جو مجھے اشارہ کر کے بلا رہے تھے میں چلوی سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اشارہ کر کے کہ دیکھو وہ مسجد کے کنارے پر کونے میں کھڑے رہ کر دو آدمی زون زون سے پاتچیت کر رہے ہیں جاؤ پھر کر لے کر آؤ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ نماز کا وقت ہے اور یہ دو آدمی مسجد کے کونے میں کھڑے رہ کر زون زون سے پاتچیت کر رہے ہیں پھر کر لے کر آؤ دونوں کو لایا گیا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت غصے ہوئے اور غصے میں کہا تمہیں شرم نہیں آتے تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو اور یہاں پر اتنی زون زون سے پاتچیت کرتے ہو اور ایسا زون کرتے ہو بہت سخت طریقے سے جانا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کہا رہے ہیں ان دونوں نے کہا ہم تائیس کے رہنے والے مکہ کے پاس جو تائیس ہے ہم تائیس کے رہنے والے ہیں مدینہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تائیس سے آئے ہو تو ہمارے مہمان ہو اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اتنی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہو ورنہ خدا پاسی قتل اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں پھر کر اپی کنے بارا ہوتا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے مدینہ کے ہوتے آج میں تمہیں کھوڑے بات تھا اتنا بڑا گناہ تم نے دیا لیکن تم میمان ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے اس دنہ پر چھوڑ دیتا ہو لیکن آئندہ سے مسجد میں کبھی بلند آواز سے بات نہیں کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ نے یہ بات ارشاق فرمائی ایک اور حدیث حدیث کے کتاب جس میں بہت ساری حدیثوں کا سلیکشن کیا گیا ہے اس میں میری نظر گزری اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس دنیا میں چار قسم کے گناہ ہونے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے چار قسم کے عذاب آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے گھر کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دنیا میں چار قسم کے گناہ ہونے لگیں گے اللہ کی طرف سے چار قسم کی عذاب آئیں گے پہلا گناہ کہ جب شوہر بیئی کی بات کو مانے اور اپنی ماں کی نا فرمانی کر دے یہ جانتے ہوئے میری بیوی رو گئے میری ماں صحیح بات کہہ رہی ہے اس کے باوجود شوہر بیئی کی بات کو پپر کرتا ہے بیئی کی بات کو مانتا ہے ماں کو تھکرا دکھا ہے یہ پہلا گناہ دوسرا گناہ جب بیٹا اپنے باپ کو دور رکھے اور اپنے دوست کو قریب کر دے یعنی بیٹا باپ کو دور کرتا ہے باپ کی بات ماننے تیار نہیں لیکن فرنڈ کا اتنا انفلویس ہے اس کی ہر بات مانتا ہے اس کے قریب رہتا ہے یہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ جب میوزک آم ہو جائے کہانا بجانا آم ہو جائے جب میوزک لوگوں کے اندر آم ہو جائے یہ تیسرا گناہ اور چوتھا گناہ جب مسجد میں شور اور شرابہ ہونے لگے جب مسجد میں لوگ ہنگامہ کریں دنیا کی باتیں کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب یہ چار کناہ ہوں گے دینی کی معنی کا معنی نہ فرمانی کرے گا اسی طریقے سے وہ نرکہ اپنے باپ کو پور کرے گا دوست کو قریب کرے گا کھانا بجانا آم ہوگا مسجد میں حضامہ اصفر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چار کناہ دنیا میں آم ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے چار بڑے بڑے عذاب آئیں گے پہلا آزاب یہ ہوگا اللہ آسمان سے پتھر بڑے بیزر سب کو ختم کرے گا اللہ آپ احمد ستمہ پہلا آزاب اللہ آسمان سے پتھر بڑے گے گا اور ختم کر دے گا دوسرا آزاب اللہ کی طرف سے آپوات سے بزیری گلے گی اور لوگوں کو ختم اور جلا دیا جائے گا دیسرا آزاب سمین پھچ جائے گی لوگوں کو اندر سبنا چاہ دیا جائے گا اور چوتا آزاب اللہ سبائ Alexander پھر دیتے گا اور اس میں لوگ تبا اور برباد ہو جائیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا فرماد ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمیں بازہ جانا ہے ہمیں سمبر جانا ہے اور اگر خدا جوٹ میں آ گیا ہمیں خدا مندی آ گیا تو بہید نہیں کہ خدا آتما سے پتھر بھی بیچے پجلی بھی بیچے کمین میں جتا دے جناب پیس کر ختم کر دے اللہ چوٹ جائے کر سکتا ہے ہمارا فریدہ ہے ہم اللہ سے معافی مانگے یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں ہم اللہ سے پچھے جیسے معافی مانگے توبہ کریں اللہ حبارت و تعالیٰ کو مندی کی توبہ بہت پسند دے اس بنا پر للتی ہو جاتی ہے ہم انسان ہیں انسان سے یہ معاملہ ہوتا ہے اس لئے اللہ سے توبہ کریں تو باقی چل رہی تھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث جانور پاس میں اس طرح کو بلائے گا اے نامیت حضرت تو بھی حدیث اعلیٰ سے پھر متاجر یہ کہاں ہیں وہ لوگ جو پسندوں میں پاس کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت یوز جانور ہوگا وہ ان پاسوں قسم کے لوگوں کو اپنے موں میں دبائے گا پاسوں قسم کے لوگوں کو نماز کو چھوڑنے والے کتاب سے رکھنے والے شراب بینے والے سودھ کھانے والے مسجد میں شون کرنے والے ان پاسوں کو اپنے موں میں دادے گا موں میں دبائے گا اور کلتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور ان پاسوں قسم کے لوگوں کو جہنم میں پتڑ دے گا اللہ ہم سب کی فادر فرما ہے ہم سب کے دل سے اللہ سے طوبہ کرے کہ مولا تیرے گھر کی بھی بے غلمتی ہو جاتی ہے تیرے حکموں کی بھی بے غلمتی ہو جاتی ہے ہم انسان ہیں ہم سے خطا ہو جاتی ہے سوٹ و رحمت و رحیم ہیں معاف کرنے والا ہے تیری بارکاہ میں معافی مانتے ہیں اللہ خبارت و تعالیٰ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرما ہے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ جرک العالمین بارکاہ میں معافی مانتے ہیں و امتے ہیں یا رب العالمین میبین کام غогод علیق موسیقی